دوستو سلطنت عثمانیہ سے آلے شعوب نے بغاوت کیا تھا اسی بغاوت کے بعد سمجھو عالم اسلام پہ جوال شروع ہو چکا ہے دوستو پوری ریپورٹ بتائیں گے ثبوت کے ساتھ لاشتک بنی رہے 1922 سے پہلے عرب شریف میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا تھو عثمانیہ سلطنت اس سے ظلم و ستم کا ہی شاب لیا کرتی تھی دنیا بھر کے عشائیوں اور یہودیوں کو پتا تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ ہے تب تک مسلمانوں کو کوئی کچھ نہیں بگار سکتا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اسلام کے دسمنوں نے عثمانیہ سلطنت کے خلاف ساجی سے شروع کر دی تھی اسلام کے دسمنوں نے سب سے پہلے ایک سخص کو خارا کیا جو کرسچن تھا لیکن وہ عربی بولنے میں مہارت رکھتا تھا وہ بھی ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس پہ سک نہیں کر سکتا تھا اس سخص نے اپنا کام شروع کیا یعنی عثمانیہ سلطنت کے خلاف لوگوں کو بھرکانے لگا کہ تم لوگ عربی ہو اور تم پہ حکومت ترک لوگ کر رہا ہے لیکن اس وقت کے عرب کے سنی مسلمانوں نے اس سخص کا ایک بھی نہ سنا اس سخص کا نام اتحاس کے کتابوں میں لورنن آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا یہ سخص جو عثمانیہ سلطنت کے خلاف شادیس کرتا تھا اس میں ناکام ہو چکا تھا اس کے ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور نیا آدمی کو شادیس کے لیے بھیجا جس کا نام ہمفری تھا دوستو یہیں پہ انٹری ہوتا ہے ابن عبدالوہاب نزدی کا ہمفری کی ملاقات ابن عبدالوہاب نزدی سے ہوئی دوستو یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس سے وہابی فرقہ چلا ابن عبدالوہاب نزدی سے ہی وہابی فرقہ چلا اب آتے ہیں مدے پہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوا تو ان دونوں نے ایک قبیلے کی سردار ابن سعود سے ملاقات کیا ہمفری نے ابن سعود کو حکمران بننے کا لالچ دیا جس میں ہمفری کامیابی ہو گیا اس کے بعد ابن سعود نے عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغاوت شروع کر دیا مکہ مدینہ تائف جیسے مشہور اور پاک شہروں کو خون سے بھر دیا گیا لاکھوں بے گناہ مارے گئے لہٰذا خلافت عثمانیہ جو ایک سچے مسلمانوں کی حکومت تھی اس نے اس خون ریجی کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم مکہ شریف اور تائف مدینہ شریف جیسے پاک سہروں میں خون ریجی نہیں کرنا چاہتے لہٰذا ان علاقوں سے خلافت عثمانیہ ختم کر رہے ہیں دوستو اسی دن سے مسلمانوں کا جوال شروع ہو گیا حجاج مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا حجاج مقدس کا نام بدل کر ابن سعود نے اپنے اوپر سعودی عربیہ رکھا دوستو آل سعود کا عثمانیہ سلطنت سے بغاوت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سمینٹ میں جو رو گاتا ہے شکریہ